السلام علیکم عزیز طلابہ امید ہے آپ خیر و آفر کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لئے اسلامیات کلاس ایٹ ریمڈی پیک کے صفحہ نمبر پنتالیس پر دیئے گئے تفصیلی سوالات کی وضحات کروں گا مجھے امید ہے آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فیدہ ہوگا بلاتا خیر اب میں چلتا ہوں سوالات کی طرف عزیز طلابہ سوال نمبر چھے ہے عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں عقیدہ توحید یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کو واحد مان لیتا ہے ایک مان لیتا ہے تو ایک مان لینے کے صورت میں انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں مثلا انسان کے اندر اجز و انکسار پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پر امید ہوتا ہے انسان غیرت مند اور بہادر پیدا بہادر ہوتا ہے انسان تنگ نظر نہیں ہوتا انسان کے اندر صبر و پنات پیدا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں انسان کے اندر عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اب میں ان ساری چیزوں کی مختصر سی وضاحت کروں گا جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے وہ غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اسی سے ڈتتا ہے نمبر دو عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے انسان کے اندر اجز و انکسار پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے لہذا بندے کے لئے تکبر اور غرور کی کوئی گنجیش نہیں ہوتی نمبر تین عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام قینات کا خالق سب کو پاننے والا اللہ تعالیٰ ہے اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے نمبر تین چار عقیدہ توحید پر انسان میں صبر و قنات بلند حمدی توقع جیسی صفات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام بڑی سی بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا عقیدہ توحید انسانوں کے اندر مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے ذات آدھ اور دیگر معاشر تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے تو یہ تھا عقیدہ توحید پر ایمان لانے کے اثرات اب میں آپ کو کتاب سے صفحہ نمبر بارہ پر اس کی وضاحت کر کے دکھاؤں گا ذرا آپ کتاب کی طرف توجہ فرمائے جی سامنے آپ صفحہ نمبر بارہ پر عنوان دیکھ رہے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات پھر اس میں آپ نے جو ہیڈنگز وغیرہ میں نے دی ہوئی ہیں آپ ان ہیڈنگز وغیرہ پر بھی غور کر سکتے ہیں نمبر ایک غیرت مند بہادر نمبر دو اجزو انکسار نمبر تین تنگ نظر نمبر چار بلند ہمتی صبر و قناعت توکل اور نمبر پانچ پر امی تو یہ ان تمام ہیڈنگز کے ساتھ یہ وہ انوانات ہیں جس سے عقیدہ توحید کے اثرات کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر عقیدہ توحید کو اپنانے والا بنا دے عقیدہ توحید کے اثرات ہمارے اندر مرتب فرما دے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو